ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا امام علی امام حسین امام زین الابدین امام محمد باقیر امام جعفر صادق امام موسیٰ قاظم امام علی رضا امام تقی امام نقی امام حسن ازکری یعنی یہ سارے عیم اہل بیت حضرت محبوب علائی کے شجر نصم میں شامل ہیں یہ بخاری سعادات میں سے ہے حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ تعالیٰ اور جب آپ کے دادا اور آپ کے نانا جو ہے وہ بخارہ سے ہجرت کر کے لاہور تشریف لائے اور لاہور کے بعد پھر یہ حضرات بدائیوں شریف جسے مدینہ الاولیاء کہتے ہیں ہندوستان میں اتر پردیش میں ایک بہت مبارک شہر ہے جس کو بدائیوں کہتے ہیں اور وہ مدینہ الاولیاء کہلاتے ہیں اولیاء کا شہر کہلاتے ہیں اولیاء کی بستی وہاں پر لاہور سے پھر یہ ہزار تشریف لائے اور آپ کے والد بزرگوار حضرت محبوب علائی کے والد بزرگوار سید احمد الحسینی رضی اللہ تعالیٰ کو بدائیوں کا قاضی مقرر کر دیا گیا اور آپ کے نانا نے اپنی بیٹی رابعہ اصر ولیاء اصر بلکہ عظیم ولیاء حضرت سیدہ زلیخہ آپ کی والدہ کا نام زلیخہ رضی اللہ تعالیٰ انہام ان کا نکاب آپ کے والد بزرگوار کے ساتھ کر دیا جب ایسا صدف اور ایسی سیپ نصیب ہو تو اس کے بعد پھر اندر کا موتی بڑا قیمتی ہوتا ہے حضرت محبوب علائی کی والدہ سیدہ زلیخہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ انہام بڑی عظیم خاتون تھی ولیاء تھی حضرت محبوب علائی فرماتے ہیں کہ میرے بچپنے میں میری تربیت میری ماں نے بڑی عظیم شان سے کی بلکہ جب آپ کے والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا ویسان ہو گیا آج بھی بڑی عظیم شریف میں آپ کے والد بزرگوار کا مزار مبارک موجود ہے تو فرماتے ہیں کہ میرے والد کا جب ویسان ہو گیا تو پھر کچھ اچھے حالات گھر کے نہیں رہ گئے ماں نے چرکھا کھات کر میری پرورش کی کئی کئی دن تک فاقے سے رہتے ہم لوگ ماں اور بیٹے کئی کئی دن تک فاقے سے رہتے لیکن جس دن فاقہ ہوتا اس دن ماں کبھی یہ نہیں کہتی کہ بیٹا ہم فاقہ کریں گے بلکہ جس دن فاقہ ہوتا اس دن ماں کہتی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں جب ماں کہتی کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں میں سمجھ جاتا کہ اب کھانا نہیں ملے گا اور کئی دن تک کہ جب فاقہ نہیں ہوتا تو پھر وہ جو جملے کی لذت تھی ماں کے جملے کی لذت کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں جب کئی دن تک کہ کھانا ملتا رہتا تو میں ماں سے سوال کرتا امی ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے امیم اللہ کے مہمان کب بنیں گے ایک ماہ کا انداز تربیت دیکھیں اور بلکہ اللہ اکبر یہ بات میں نے کبھی عرض کی تھی لیکن آج بالخصوص خواتین سن رہی ہے تو میں ان سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت محبوب الائی فرماتے ہیں کہ جب قدوری مکمل ہوئی اور بدائیوں شہر کے لیول پر جب میری تعلیم کی تکمیل ہوئی تو اس وقت میرے استاد نے فرمایا کہ بیٹے علماء کے اور موجودہ دور کے قانون کے مطابق ہم تمہاری دستار بندی کریں گے تمہاری دستار ہوگی تو تم اپنی امی سے کہنا کہ اتنے پیسوں کا انتظام کریں کہ دستار بندی کی جائے تو میں نے پوچھا کہ دستار میں کیا ہوتا ہے تو کہا کہ امامہ باندھا جاتا ہے امامہ کا انتظام کریں اور جو علماء اور مشاہد امامہ باندھنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے دعوت کا احتمام کیا جاتا ہے تو جس وقت حضرت محبوب الائی گھر گئے اور ماں سے کامی میری دستار ہے اور استاد نے کہا کہ علماء اور مشاہد کے لیے دعوت کا انتظام کرنا ہے اور دستار بندی کے لیے یعنی امامہ کے کپڑے کا انتظام کرنا ہے تو ماں نے کہا بیٹا کچھ دن کی محلت اپنے استاد سے لے لو اس لیے کہ ہمارے پاس اتنی رقم نہیں اور اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم دستار بازار سے خرید کر کے لائیں اس لیے تمہاری دستار میں خود جہوہ تیار کروں گی حضرت محبوب الائی فرماتے ہیں دن کو میری ماں چرکہ کاتی تھی اور راب کو میری امی میرے لیے دستار تیار کرتی تھی اس طرح میری دستار بندی بھی اور چرکہ کات کے کچھ پیسے تیار کچھ پیسے جمع ہوئے اور مزید پیسوں کی ضرورت تھی تو میرے استاد نے اس میں پیسے بڑھا کر کے اپنی طرف سے ملا کر کے جو ہے وہ انتظام کیا اور جب دستار مجھے بھاندی گئی تو میں نے اپنی اساتذہ کے خدموں میں سر رکھ دیا جب میں نے سر رکھ دیا تو وہاں پر بہت سے اولیاء تھے انہوں نے فرمایا کہ جھکنے والے کو خدا بلند کرتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کا یہ جھکنے والا بچہ کل کا سلطان المشائق ہوگا فیر عزت محبوب الائی رحمت اللہ علیہ دلی تشریف لائے اور دلی آنے کے بعد بیس سال کی عمر میں صرف آپ دلی تشریف لائے اور دلی جب بیس سال کی عمر میں تشریف لائے وہ فرماتے ہیں کہ میری پڑھائی اب مکمل ہو رہی تھی یعنی کہ عالی تعلیم جہاں وہ میری مکمل ہو رہی تھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن استاد کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور استاد کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے جہاں وہ ایک بزرگ کی تعریف شروع کی حضرت شیخ زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی اس نے تعریف شروع کی بہت باتیں کی اس نے میری توجہ اس طرف نہ ہو سکی لیکن جیسے ہی اس نے اپنے موضوع کو اور عنوان کو تبدیل کیا اور اس نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا ذکر شروع کیا یہ پہلی مرتبہ میں نے فرید الدین گنج شکر کا نام سنا تھا اس گنج شکر کے نام میں ایسی شکر کی حلاوت تھی کہ میرا دل اس نام کی طرف مائل ہو گئے اور میں کان لگا کے سننے لگا کہا خدا جانے اس میں کیا چاشنی تھی کیا حلاوت تھی واللہ آج بھی اہل دل بابا ساکھ کی طرف کھشتے ہیں اور صرف مسلمانوں کے نئی گروہ نانک جیسے آدمی نے بابا فرید کی تعریف کے اندر کتنے دوہے کہے ہیں اب بابا فرید سے بہت متاثر تھے گروہ نانک تو بابا فرید کے نام میں ان کی ذات میں خدا نے عجیب چاشنی رکھی عجیب لذت رکھی شاید میں نے کبھی آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ حضور غریب نواز کہتے تھے سرکارِ قدب الدین بختیارِ کاخی سے کہ بابا قطب تم نے ایسے شاہباز کا شکار کیا ہے کہ اس کی وجہ سے قیامت تک تمہارا نام زندہ رہے گا وہ اے بابا فرید فردِ فرید کائناتِ ولایت کے اندر لاسانی ذات سیدنا بابا فرید الدین گنجِ شکر فریدِ ملتِ و الدین شیخ الاسلام والمسلمین حضر بابا فرید الدین مسعود گنجِ شکر رحمت اللہ ہی تعلی سرکارِ بابا فرید کے نام میں خدا جانے کیا چاشنی تھی کہ میرا دل ان کی طرف مائل ہوا فرماتے ہیں اس کے بعد بس خیالِ فرید رہنے لگا نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ فرماتے ہیں پھر خیالِ فرید رہنے لگا بیس سال کی عمرہی میں خیالِ فرید رہنے لگا بلکہ مجھے اتنا خیال تھا بابا فرید کا کہ ہر نماز کے بعد میں یا فرید یا فرید مولانا فرید پڑھتا رہتا اور سونے سے پہلے بھی یہ میں وظیفہ پڑھتا نام پڑھتا خدا جانے حضرت محبوب الائی پر لوگ کیا فتوہ جسپہ کریں گے اس لئے کہ ہم یا فرید حق فرید کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو شرک ہے اور جن لوگوں نے کائنات کو شرک سے نکالا ہے ان لوگوں نے بھی یا فرید یا فرید کے نعرے لگائے ہیں بہرحال اس طبقے کی طرف تو توجہ ہونی بھی نہیں چاہیے اس لئے کہ جب یاروں کا ذکر ہو تو پھر اغیار کا تذکرہ کیسا جب یار آ جائے تو پھر محفل میں اغیار کی ضرورت نہیں رہتی تو بہرحال بابا فرید کا ذکر ہو فرماتے نماز کے بعد پڑھتے پتاں چلا کہ پیر کے نام میں کیا ورکت ہے اور بابا فرید جیسا پیر فرماتے پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں جو ہے اپنی تعمیر تکمیر علم کے بعد تعلیم مکمل کرنے کے بعد پھر میں نے بابا فرید کی طرف اجودن کا سفر کیا اجودن کی سرزمین کی طرف میں نے سفر کیا بابا فرید سے ملنے کے لئے فرماتے کہ جیسی میں گیا تو صورت دیکھ کر کے میں اور شہدہ ہو گیا اور بہت محبت پھر پیر کی دل میں بیٹھ گئی اور پھر میں نے بیعت کا شرف حاصل کیا جب میں نے شرف بیعت حاصل کیا پہلی محفل کے اندر اللہ اکبر اب بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں جب میں شامل ہوا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں پیر کے ملفوزات کو جمع کروں حضرت جو کہے اس کو لکھ لیا کروں اور وہ تو روشن ضمیر تھے بابا فرید حضرت نظام الدین علیہ فرماتے کہ جیسی مجھے خیال آیا فرمایا بیٹے بیٹے جو مرید اپنے پیر کے ملفوزات کو جمع کرتے ہیں ان سے خوش نصیب لوگ نہیں جو لوگ اپنے پیر کے ملفوزات کو جمع کرتے ان سے خوش نصیب لوگ کوئی نئیب اور فرمایا محمد احمد تیری شان یہ ہے کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کوئی لمحہ دن میں رات میں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس لمحے میں اللہ میرے دل میں یہ بات نہ ڈالتا ہو کہ نظام الدین جو ہے وہ اللہ کا زندہ ولی ہے ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو آگے شیئر ضرور کر دینا